سر 2013 میں ریٹائر ہونے کے بعد وہ مختلف فرمز میں جوب کر رہے تھے اور اس کے بعد پچھلے پانچ سال سے وہ عباس کارپریشن میں جوب کر رہے تھے ان کے اونر علی عباس صاحب کے وہ ڈرائیور تھے اور ڈرائیور تھے لیکن نو مئی کو جو ہے نا ان کی ڈیوٹی عمل بنین ایم پی اے ان کی جو میسیز ہیں ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی اور وہ ان کے ساتھ ڈیوٹی پر گئے گرجہ چوک کی طرف وہ سپیشل سیٹ پر ایم پی ہیں مادل ٹاؤن میں اور ان کے ساتھ وہ گئے اور ادھر گرجہ چوک کی طرف وہ گئے اور گرجہ چوک سے ان کی لوکیشن جو ہے وہ آئی لوکیشن آئی اور ان کو ٹریس کر لیا گیا اور ٹریس کرنے کے بعد سولہ مئی کو جو ہے نا ان کو اریسٹ کیا گیا رات ساڑے آٹھ بجے رزوان سب انسپیکٹر نے ان کو اریسٹ کیا انچارج انویسٹیگیشن ٹاؤنشپ تھا وہ اس نے جو ہے ان کو پوری رات ہمیں بتایا نہیں ہم سے مار پیٹ کی ہمیں ہم پر تشدد کیا اور ہمارے والد کو جو ہے نا وہ آریسٹ کر کے لے گئے تو لے کر گئے اور جو ہے نا اس کے بعد وہ تقریباً کوئی نیکس ڈے ہمیں پتا لگا کہ ہمارے فادر کو جو ہے وہ ایٹی سی کورٹ میں پیش کیا گیا اور ایٹی سی کورٹ میں پیش کیا گیا اس کے بعد سے تب سے اب تک چھ منت ہو گئے ہیں نا ہمارے فادر کی زمانہ تو ہی ہے ڈیلی بیسیس کے جو نا نام کی زمانت ہوئی ہے اور جیلوں میں ہم پیسے دے رہے ہیں کوٹس میں ہم پیسے دے رہے ہیں انوسینٹ ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن ہم دلیل و خوار ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویسے تو پاکستان کے تمام ادارے صرف ایک ادارے کو نکال کے سارے ہی سیاستدانوں کے نیچے لگ جاتے ہیں جو سیاستدانوں کے نیچے نہیں لگتے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لگ جاتے ہیں اور آج میں بات کروں گا میکمہ پولیس کی جو سب سے زیادہ پولیٹی سائز ہوتا ہے سب سے زیادہ اس پر پلٹیکل اثرات ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب پریشر بنتا ہے تو ہمارے یہ جو افسران ہے پولیس کے میں آئی جی سے لے کے ڈی پیو تک کی بات کر رہا ہوں اور اس کے نیچے جو عملہ ہے سارا سب اس طرح ڈر اور سہم جاتے ہیں جیسے کبوتر ایک بلی کو دیکھ کے سہمتا ہے ناظرین آج میں بات کروں گا اپنی ذات کی کہ جب مجھ پہ یہ ازمان کیس ہوا جو جس میں میں فارٹی ٹو ڈیز جیل میں رہا اور میرے ساتھ اور بھی پولیس افسران تھے تو اس لئے میں کل مجھے ایک سینئر افسر کی کال آئی اور انہوں نے مجھ سے بات کی مجھے اچھا بھی لگا کہ اس وقت تو ہمارے ایس ایس پی تھے لیکن انہوں نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ یار ہم لوگ مجبور تھے ہم پہ پریشر اتنا تھا اس وقت کہ اس وقت کے جو گورنر تھے گورنر جلانی صاحب وہ اس میں انوال ہو گئے اور ان کا حکم یہ تھا جو انہوں نے آئی جی صاحب پنجاب کو دیا کہ جی جتنے بھی آپ کے تھانہ یزمان پہ کانسٹیبل اور تھانے دار اور ایس ایچو جو بھی ہیں یعنی آپ ریجسٹر اٹھا لیں سولہ جس میں تمام ملازمین کا اندراج ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں اور جتنے بھی وہاں موجود تھے سب کو گرفتار کر لیں حالانکہ ان میں قصور تو کچھ کا ہی تھا نا دو کا چار کا پانچ کا ہو سکتا ہے لیکن تمام پولیس ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا میں ناظرین اس لیے آپ کو یہ ساری سٹوری سنا رہا ہوں کہ دی آج مجھے صبح کال آتی ہے زاہد محمود ہے ایک ڈرائیور کانسٹیبل جس نے دو ہزار چودہ میں ریٹائرمنٹ لے لی چھبی سال کی اس کی ملازمت تھی اس کے بیٹے نے مجھے آج پہلے وٹسپ کال کی اور آپ کو پتا ہے میں تمام کالیں اٹینڈ کرتا ہوں تو ان سے جب میری بات ہوئی تو یقین جانے ناظرین کہ میں مجھے ایک تو شرم آئی اپنے اس محکمے پہ رہتے ہوئے اور پھر مجھے شرم آئی اپنے افسران کے رویے پہ کبھی یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ کون بے گناہ ہے یا کون گناہگار ہے سب کو ایک ہی لاتھی سے ہنکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ جی خوشک لکڑی کے ساتھ گیلی لکڑی بھی جل جاتی ہے تو یہی ہوا ناظرین زاہد محمود کانسٹیبل تھا جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی اور اس نے ریٹائرمنٹ لے لی اور یہ اس کا ڈیٹیل ہے اس کی جو سیوی اس کے بیٹے نے بھیجی ہے میں آپ کو بتا دوں یہ ڈرائیور جو ہے یہ محکمہ پولیس میں آپ دیکھیں کہ دس سال اس نے ڈی اے جی خادم بھٹی صاحب کے ساتھ کام کیا خادم بھٹی صاحب ایک نام ہے پولیس کا پھر دو سال اس نے ایس پی نصیم الحق صاحب کے ساتھ درائیوری کی دو سال اس نے کوئی اور ایس ایس پی تھے پنجاب کے ان کے ساتھ کی پھر انہوں نے دو سال کوئی ایڈیشنل چیف سیکٹری تھے ان کے ساتھ ملازمت کی پھر دو سال انہوں نے ڈی ایس پی رائے مقصود تھے کوئی ان کے ساتھ ملازمت کی پھر چار سال یہ سی ایم کے ساتھ رہے سی ایم کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے جسی ایس پی تھے ان کے ساتھ ان کی جاب رہی اور چار سال انہوں نے ایم ڈی اسلام آباد کے ساتھ بھی ملازمت کی اب ناظرین اتنی سروس کرنے کے باوجود جو آپ دیکھیں کہ چھبی سال بنتی ہے اور ساری ڈرائیوری اور ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے جو صاحب ہے اس کے بڑا کلوز ہوتا ہے اس نے ایک ہی گاڑی میں ساتھ ہی بیٹھنا ہوتا ہے اب ناظرین یہ جو زاہد محمود ہے اس نے جاب کی جی عباس علی صاحب ہیں ان کے ہاں اس نے ملازمت کر لی ایک پرائیویٹ فرم میں یہ کام کرتا ہے سولہ کے بعد کچھ چار سال پہلے اس نے عباس علی صاحب ہیں مرزا ان کے پاس ملازمت کی اور ان کی میسیج جو تھی وہ ہیں وہ تھی جی ایم پی اے پی ٹی آئی کی امل بینین نام ہے ان کا اور وہ پی ٹی آئی کی ایم پی اے تھی اب یہ ان کے ساتھ ملازمت کر رہا تھا اب ناظرین اس کی جو زاہد محمود ہے اس کی ڈیوٹی اس کے جو باس تھے عباس مرزا صاحب علی عباس مرزا انہوں نے ڈیوٹی لگائی نو مائی کو کہ جی تم نے بیگم صاحبہ کے ساتھ جانا ہے یعنی ام پی اے صاحبہ جو امل بینین ہے ان کے ساتھ آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے وہ ان کو لے کے ساتھ گئیں اور وہ گئیں تھی جناہ ہاؤس اس سے پہلے یہ گرجہ گھر چوک میں کہیں رکا رہا اور اس کے بعد گاڑی کو بچاتے ہوئے ہنٹا سیوک گاڑی تھی اس کے پاس اس کو بچاتے ہوئے یہ ایک سائٹ پہ بیٹھا رہا گاڑی میں بیٹھا رہا جیسا کہ ڈرائیور بیٹھے رہتے ہیں اس کے بعد ان کی کال آئی کہ جی آکے مجھے لے لو یہ گیا وہاں سے اس نے ان کو پک کیا اور گھر چھوڑ دیا اور ڈیوٹی پہ اپنی ڈیوٹی کرتا رہا سولہ مائی کو ناظرین اسی سال سولہ مائی کو اس کے گھر پہ ریڈ ہوتا ہے کوئی رزوان صاحب ہیں انہوں نے آکے ریڈ کیا اور اس کو اٹھا کے لے گیا بتمیزی کی زیادہ ہے ان کے بچوں کے ساتھ وہ بتاتا رہا کہ میں پولیس کانسٹیبل ہوں ریٹائر کانسٹیبل ہوں لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی اور اسے اٹھا کے یہ جو مقدمہ نائنٹی سکس بٹا تئیس ہے چھانوے بٹا تئیس جناح ہاؤس والا اس میں اس کی گرفتاری ڈال دی گئی حالانکہ یہ نامزد ایف آئی آر نہیں ہے لیکن اس کا نام زمنیوں میں لکھ کے کہ یہ وہاں موجود تھا زیارس کی لوکیشن وہاں آئی ہوگی اور پھر دوسرا جو ایم پی اے صاحبہ تھی انہوں نے کال کی اس کو بلانے کے لیے تو دیفنیلٹی اس کی کال جہاں گئی ہوگی تو وہ یہ دونوں اس میں نامزد ہوئے امل بنین کا مجھے نہیں پتا اس مقدمے میں ہیں یا نہیں ہیں لیکن ناظرین یہاں علمیہ یہ ہے کہ امل بنین بنین صاحبہ جو ہیں وہ آزاد گھوم رہی ہیں وہ باہر ہیں وہ بڑی گھر کی خاتون ہیں زیار ہے انہیں کس نے ہاتھ لگانا ہے اپروچ ہوتی ہیں لوگوں کی بڑے بڑے مارڈل ٹاؤن میں رہنا اے بلاک میں رہنا بڑے بڑے گھر ان کے اور ان کو کسی نے نہیں شیئرنا لیکن یہ بیچارہ جو ڈرائیور تھا اور سب سے بڑی بات کہ پولیس کا ریٹائیڈ کانسٹیبل تھا اس کے انٹراؤگیشن ہوئی وہ قسمیں اٹھاتا رہا کہ یار میں ملازم ہوں میں کیا کر سکتا تھا میری ڈیوٹی تھی انہوں نے مجھے ڈیوٹی پہ بلایا جیسے کہ عام سرکاری ملازم جاتے ہیں جیسے کہ پولیس والے گئے ہوں گے تو میری ڈیوٹی تھی میں وہاں گیا اور میں ان کو اٹھا کے لیا یہ میرا قصور ہے نہ میرا کسی پارٹی سے تعلق ہے میں تو ووٹ نہیں ڈالتا کسی کو لیکن ناظرین کسی نے نہیں سنی اور آپ دیکھ لیں کہ سولہ ماہ سے لے کے اب تک اس کی زمانت نہیں ہوئی اور آپ اندازہ لگا لیں کہ آج اس کے بیٹے نے جو مجھے بتایا کہ چوتھی دفعہ پولیس نے ریکارڈی بیشنی کیا یعنی یہ جج ارشد صاحب ہیں انٹی ٹیرس کورٹ کے ان کی اپار دیکھ لیں جج بیبس ہیں کہ ریکارڈ پیش نہیں کرتی پولیس تاکہ زمانت نہ ہو جائے چوتھی پیشی پہ ریکارڈ اب پھر ہفتہ پندرہ دن کی پیشی ڈال جائے گی اور پھر پولیس اگلی دفعہ بھی ریکارڈ پیش نہیں کرے گی یا پرسیکیوٹر نہیں آئیں گے ناظرین میں کہتا ہوں جی آپ ان کو ختم کر دیں آپ ان کو پھانسی جڑا دیں جنہوں نے جناہ ہاؤس پہ حملہ کیا جنہوں نے باقی اگر کسی بھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی کسی بھی جوان کے ساتھ انہوں نے برتمیزی کی انہوں نے شہدہ کی تظلیل کی ان کی یادگاروں کی تو آپ بے شخص ہزا دیں ان کو لیکن اس طرح تو مت کریں جو لوگ بے گناہ ہیں ناظرین ان کا تو خیال کرنا چاہئے جو بے گناہ ہیں اور تفتیش میں ثابت ہو گیا کہ ان کا قصور نہیں ہے آپ ان کو بھی لگا رہے ہیں اکول لگا رہے ہیں اور خدا خوفی نہیں ہے یقین جانے مجھے آج اتنی شرم محسوس ہوتی ہے کہ جی ہمارے افسران جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کیا اتنے نیچے لگ جاتے ہیں اپنی ملازمت کے بچانے کے لیے انہیں خوف خدا نہیں ہیں کہ کیا کل کو ان کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا اور ایک اور بھی ویڈیو ہے جو ایک صاحب نے جن کی بیٹی اسی ایریا میں کام کرتی تھی ان کا نام بھی جو آٹھ سو نوے لوگوں کی نئی لسٹ بنی ہے اس میں آگیا ہے وہ بد دعائیں دے رہے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں سنیے آخر تک دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ سنیے اس کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں سارا ڈراما گورنمنٹ جو ہے نا وہ الیکشنوں کے لیے اب کر رہی ہے آٹھ سو لوگوں کے بچوں کی لسٹیں دوبارہ انہوں نے نکال دی ہیں بے شرموں نے شرم حیاء ان کی بیٹیاں مائیں اللہ کرے غرقوں اور چونکوں میں ان کی نلامی ہو اللہ کرے ان کی بیٹیاں نلام ہو چونکوں میں میں تو دعا کرتا ہوں کہ جس طرح یہ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں کوئی ستائیس سال کی ہے کوئی بیس سال کی ہے کوئی پچیس سال کی ہے کوئی بائیس سال کا لڑکا ہے کوئی ستائیس سال کا لڑکا ہے کوئی تیس سال کا لڑکا ہے کوئی نوکری پیشہ ہے اپنے ماں باپ کا سہارا ہے اللہ کرے اللہ کرے کہ ان سب کی بیٹیاں جو ہیں وہ نیلام ہوں سرعام اور ان کی نیلامی پوری دنیا دیکھے تو یہ جو آٹھ سو نوے لوگ انہوں نے اور بیچ میں ڈال دی ہیں اس میں الحمدللہ میں تو کہوں گا کہ چلو یار کوئی بات نہیں پھرکر ہمارے یہی نصیب ہے اس میں میری بیٹی کا بھی نام ڈالا ہوئے زمان پارک کے وہ فیسینٹی میں کیونکہ میری بیٹی کا دفتری ہی زمان پارک بلکل اپوزٹ لین میں ہے وہ کلام جو ہے تو ظاہری بات ہے زمان پارک ریڈیس میں اس کے فون چلیں گے جب وہ کام ہی وہاں کر دی اور اس نے ایفیڈیوٹ بھی دیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بیٹیوں کو یہ حرام زادے نہیں چھوڑے جنرل زیان بیٹیوں کو نہیں مارا تھا بندوں کو ضرور چھتر لگائے تھے اور ہم سب سے بڑے بے غیرت ہم ہیں میں اتنے گندے لفظ استعمال کر رہا ہوں کس ملک میں بینچو خدایہ پیدا ہو گئے ہیں کس بے غیرت قوم میں پیدا ہو گئے ہیں کس بے غیرت لوگوں کی ہم پیداوار ہیں میں تو حیران ہوں یار اللہ تعالیٰ معاف کرے میرے یہ سارے ورڈز یہ دونوں ایک تو ان کے بیٹی کی آڈیو جو میں نے مجھے انہوں نے میسیج بھیجا وہ بھی سن لیں اور اس مظلوم باپ کی باتیں بھی سن لیں جو بددعائیں دے رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یار اسی ایریے میں اگر آفرس ہے اور جیو فینسنگ میں ان کا نام آ گیا اور ایک دفعہ نام پڑ گیا تو آپ نے تصدیق نہیں کرنی کہ وہ اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں مجھے ان کا نہیں پتا ان کی بیٹی کون ہے یا ان کا نام کیوں ہے لیکن اس کی تو آپ کو قسم میں دے سکتا ہوں کہ یار وہ بندہ چھبیس سال جس نے پولیس کی ملازمت کی چمن سال اس کی عمر ہے اور وہ کس طرح یہ جا کے وہ توڑ پھوڑ میں شامل ہوگا وہ ڈرائیور ہے اس ایم پی اے صاحبہ کا جو پی ٹی آئی کی ہیں اور مجھے کی بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں بزدار کو دیکھ لیں بزدار صاحب گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی اسی طرح کہ آپ صاحبان جو ہیں وہ نام گنتے جائیں کے پیچھے محمود خان صاحب گھر بیٹھے ہوئے ہیں جن پر کرپشن کے الزامات تھے اور وہ خٹک صاحب گھر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے کر رہے ہیں اور جو جو آ گئے اس پارٹی میں تو جناب وہ ٹھیک ہے جو نہیں آئے تو ان کو آپ رگڑا دیں جس طرح مرضی جلیل کریں تو میری درخواست ہے تمام عرباب اختیار سے اور خاص طور پر جوڈیسلی سے مہربانی کریں اگر ان کا قصور نہیں ہے ثابت نہیں ہوتا تو ان کی زمانت تو لے لے یار کون سا آپ دیکھیں قتل کا کیس ہے جو بندہ موقع پہ گیا نہیں اندر داخل نہیں ہوا باہر بیٹھا ہوا ہے آپ اس پہ تو مہربانی کر دیں لیکن شاید ہمارے ملک پاکستان میں نہ انصاف ہے نہ قانون ہے اور نہ ہی کوئی ایسی باتوں کو پوچھتا ہے پہ جو رگڑے میں آ گیا اسے رگڑ دیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے بہت بہت شکریہ